بھارت کے دباؤ کے آگے امریکہ کو ایک بار پھر سے جھکنا پڑا اور یہ اس لیے کیونکہ امریکی راشتہ پتی ڈانلڈ ٹرم کے جھوٹ پر امریکہ کے اندر جس طریقے سے ہنگامہ خاص طور پر بھارت کے ودیش منترانے نے جس طریقے سے کھنڈن کیا اس کے بعد میں امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹیوں کا جس طریقے سے اٹیک ڈیمو ڈانلڈ ٹرم کے اوپر ہو رہا ہے ہم اس کی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دراصل ریڈ بریٹ شیرمن کا ٹویٹ ہے انہوں نے لکھا کہ امریکی راشتہ پتی ڈانلڈ ٹرم نے ایک جھوٹ جو بولا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ دراصل پردھار منتری نرند موڈی نے مجھ سے جی ٹونٹی شکر سمیلن میں یہ کہا تھا کہ کشمیر کے مدے پر بھارت اور پاکستان کے بیش میں مدہستہ کیجئے اور اس بیان کے بعد میں جس طریقے سے تھوٹو ہوئی امریکی راشتہ پتی ڈانلڈ ٹرم کے ظاہر طور پر بھارت نے دباوانا بنایا اور بھارت کے کھنڈن کے بعد میں آج وائٹ ہاؤس سے ایک بیان آیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ بھارت اور پاکستان کے بیش کا بائیلیٹرل معاملہ ہے اور مدہستہ کی ضرورت نہ اس میں ہے بلکہ بھارت مدہستہ کے لیے کبھی تیار بھی نہیں رہا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ رشتے دونوں دیشوں کے بیش میں اچھی ہوں لیکن وہ تب ممکن ہو سکے گا جب کشمیر یا پھر پاکستان وہاں پر دونوں جگہوں پر پاکستان آتنگ کی سپورٹ کو ختم کرے گا موسیقی